اسلام علیکم میں ہوں عثمان چودری اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمیں شہزاد خان صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے سر آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا عمران خان کو تو کچھ ہونا یا نہ ہونا دور کی بات ہے اب صادر فیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیراعظم بن گیا تو یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا اس لیے اسے ہمیں گرنٹی دینی پڑے گی الیکشن سے پہلے اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے اینارو مانگ رہے ہیں گرنٹی کیا ہے اینارو نا تو سب کو پتا ہے عمران خان آ رہا ہے عمران خان آئے گا عمران خان پچھلے سال تھا وزیراعظم اس سال بھی ہے اب جو لڑائی ڈالی ہے لوگوں نے عدالتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا تھا نا آگست سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں گے اب بینچ ٹوڑی گیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں ٹوڑ گیا لاغ تو یہ ہی رہا ہے ٹوڑ گیا تو نیا بن جائے اس میں کونسی بات ہے کس کے پاس اختیار ہے چیف جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان آنوریبل چیف جسٹس آف پاکستان بچے دوبارہ بن جائے یہ کونسی بات ہے پہلے نہیں ٹوڑتے تھے بینچ دوبارہ نہیں بنتے تھے اب ایک اور بات بتاتا ہوں سونیوں بڑے بڑے لوگوں نے میں سن رہا ہوں لوگوں کو سب کو کوئی اینکر کوئی بات کر رہا ہے بلکہ آپ کے پاس سوال ہوں گے اینکر کے والے بلکل بلکل کیا ہے سوال سارو آمد میر صاحب اور کامران خان اور پورا جو میڈیا ہے نا وہ مشورے دے رہا ہے کہ چیف جسٹس اپنا عوضہ چھوڑ دیں مصطافی ہو جائے اچھا جی بہا جی بڑی بات ہے جی چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوتے ہیں میں نے پہلے کا ہے کیا کا ہے کسی گھنڈر نہیں آتے ہیں اور کوئی بھی جسٹس کسی گھنڈر نہیں ہوتا آپس میں بھی نہیں ہوتے اپنی مرضی سے وہ بینٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں اتنی ہے با چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے ایڈمنسٹریشن پاور ہے دوسری سواب دیدی اختیار ہے ان کا سو موٹو کا یہ ہے یہ لائی شڑی ہے یہ نہ سواب دیدی اختیار جائے گا نہ کش اب ایک اور بات نہیں بتاتا ہوں کنون نہیں بتاتا ہوں اگر فل کورڈ بھی بن جائے اگر فل کورڈ بھی بن جائے تب بھی فیصلہ سنے ہیں الیکشن دی ہوئے گا اور دوسری بات جو میں نے دو ہی باتیں کی تھی اس بینٹس کے حوالے سے بھی میں نے کی تھی اور میں نے ایک اشارہ دیا تھا آج سے کوئی آپ پانچ سات دن پہلے چار دن پہلے کہ بینٹس پہ اوبجیکشن جائیں گی ٹوٹنے کے حوالے سے یہ وہ ہوا یہ پیشن کوئی میری مقبل ہوئی ہے لیکن ہم میں کہتے ہوں اگر فل کورڈ کی طرف بھی جاؤ گے تو فیصلہ الیکشن کئی ہوگا کہ الیکشن ابھی ہونے ہیں صبحی کی بات ہو رہی ہے اور نمبر ٹو یہ ہوگا یا وہ کہیں گے پی ڈی ایم اور پی ٹی ای مل کے ڈیٹ نکال چہے آپ بینچے توڑیں چہے نہ توڑیں دون بینچے دوبارہ بنیں گے چہے آپ فل کورڈ میں آئیں چہے کہیں بھی آئیں احمی شزا خانے کہتے تھا ببر شرح اللہ دیکھو کم نال لیکن سار لگے رہے ہیں پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید انہوں نے کوئی لوگ مینج کی ہیں اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ فل کورڈ ہو تو فیصلہ جو ہے وہ میجورٹی سے جو ہے ان کے حقے میں آجئے ہیں نہیں ملے بیٹے ایسی پی بات قانون کے حوالے سے فیصلہ ہونا آئین اور قانون کونسٹیوٹیشن کے مطابق ہوگا وہ بینچ چھوڑ سکتے ہمارے جسٹیس حیبان میرے خیال سے سولہ ہیں سترہ ہوتے لیکن میرے خیال سے سولہ ہیں میرے ببر شرح جتنے ہیں مرضی بینچ فیصلہ آئین اور قانون اور ضمیر کے مطابق ہوگا یہ تو میری قانونی بات ہے جفر کیا کہتا ہے اسٹرولوجی کیا کہتی ہے جفر میں یہی آتا ہے الیکشن ہے اسٹرولوجی میں آتا ہے الیکشن ہے جن نہیں ہے الیکشن سنہت مارچ اللہ ہے مارچ اللہ نہیں ہے اگلے مہینے میں الیکشن ہے سمجھ نہیں رہے الیکشن جو میں نے ڈیٹ کا ہوا ہے میں مارچ اپریل میں مارچ میں تو نہیں ہوتا ہے اب یہ جو باتیں ہیں چلنی ہیں اسی اپریل کی پریڈکشن میری پوری ہوئی ہوئی ہے جو صدر پاکستان جناب عریف الوی صاحب نے بیان لیا تھا کہ یہ ڈیٹ اناؤنس کی تھی ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کے پاس یہ ایک بات بتا دی آپ کو کہ وہ کہیں گے الیکشن تو اسی ڈیٹ پہ آئیں گے یا وہ لچک دیں گے پارٹیوں کو پی ٹی آئی این پی ڈی ایم آپس میں تیہ کر لیں تو اپس میں وہ پھر بات آگئی پی ٹی آئی کے پاس پی ڈی ایم کے پاس وہ تیہ ہو جائیں گی اچھا وہ بات تیہ ہو جائیں گی اپریل میں الیکشن آپ اب بیٹے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے سنا کریں مجھے آپ اپریل میں الیکشن نہیں آگئے بیٹھک ہوگی بیٹھک بیٹھک ٹھیک ہے اس میں تیہ ہو جائے گا وہ مہینے آگئے کر لیں تو یہ وہ اگلے الیکشن پیچھے کر لیں اس طرح کچھ ہوگا لیکن سارے الیکشن کٹھے ہوگے آپ یہ کہہ دیں نہیں سمجھ گیا میں نے کہا ہے یا یہ مہینے آگئے چلے جائیں گے یا وہ پیچھے آگئے وہ پیچھے آ جائے گی یہ ایک میں نے اتفاق کے رائے ہو جائے گا یہ ایک میں نے بات کی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے صبحی پہ بھی یہ بات ہو سکتی اس کو اس پہ بات تیہ کی جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح کی بات ہے لیکن بات بننے کی طرف چل پڑی ہے اب لوگ پورا پاکستان اور دنیا دیکھ رہی ہے جی قانونی لڑائی ہو گئی اس کو خود ہی لوگ اٹھا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی بات کوئی نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ابابیل وکلا حضرات دستور کو بچائیں گے دستور کی حفاظت کریں گے پہلے بھی کہا تھا جسٹیس اہبان وہ تو خود کسٹورین آف دی کونسٹویشن دستور کو بچائیں گے تو یہ خرد لوگ بولتے ہیں کہ جسٹیس اہب دباؤں میں آگے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تمام جسٹیس اہبان برابر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں اس کا کوئی وہ چلے گے آج ایک جسٹیس صاحب امین الدین صاحب چلے گے کوئی بات نہیں وہ جسٹیس اہبان چاہ جائے گا اس میں کونسی بات جی اچھا سر جو قانون پاس ہوا بل پاس ہوا سینٹ میں چلا گیا اس کے بعد صدر کے پاس آئے گا تو علم جفر اور باقی جو آپ کے ستاروں کے حال ہیں اس کے مطابقہ بتائیں گے کیا صدر کے پاس طاقت اس کے پاس ہے لیکن کیا وہ جیل پائیں گے یہ پریشر اور اس کو روک سکیں گے بیٹا میں وکیل بھی ہوں قانون دان سینئر قانون دان صدر پاکستان چودہ دن سے لے کے پچیس دن تک وہ رکھ سکتے ہیں نہیں کریں گے تو واپس آ جائے گا وہ پھر مشترقہ جلاس میں کر جائیں گے قانون بنا جائیں گے بن جائے گا بن جائے گا اب اگلی بات پوچھیں کیا ہونا ہے بلکل سپریم کورٹ کیا کرے گی سار مجھ سے پوچھے سنے آگے سے آگے نہ بھاگا کرو اب اگلی بات پوچھیں آگے کیا ہوگا پی ٹی آئی چیلنج کرے گی اسے کیا پی ٹی آئی چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ سمجھ گئے بلکل جی سر یہ بتائیں کہ ریپبلک پولیسی تنک ٹینک ان کے ایک سروی آیا ہے پی ٹی آئی کی اس میں دو سو بیس سیٹے ہیں پی ایم 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 کی پچاس سیٹے ہیں پیپلز پارٹی کی چھ سیٹے ہیں آپ اپنے علم جفر اور باقی ستاروں کے حال کے مطابق کیا آپ کا کوئی اس سے سنکرونائز کرتے کاش آپ پہلے آ جاتے جلد آ جاتے آپ تو آئے اپھے میرا بلوگ کرنے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوگا میں شزاد خان اے تھنک ٹینک شزاد خان تھنک ٹینک چار مہینے تو کہہ رہا ہے عمران خان دیز دو سو تو ود سیٹا ہوں گیا آ گیا سرمی یہ میری ثابت ہو گئی جی اچھا آپ یہ دیکھ رہے تھے بول رہا تھا دیکھنا نہیں بول رہا تھا بھی لوگ میں بیچمار چینلز پہ کہہ دیا وہ ریکارڈ مجود ہیں جی سرد چورین صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی کوش کی مجھے پارٹی میں شامل کرنے کی لیکن میرا مقصد ایمینے بننا نہیں ہے تو سر ویسے کہا تو جاتا ہے کہ موجہ دریاں میں اور بیرونی دریاں کچھ نہیں تو چورین صاحب اکیلے کیا کر سکتے ہیں اور پیٹی آئی میں آ کر کیا کر سکتے ہیں نہیں ان کی بات آپ نے جو سوال کی ہے نا ان کی سوال کی اہمیت بڑی ہے دوبارہ سوال کریں سوال یہ ہے کہ سر چورین صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی کوشش کی پارٹی میں شامل کرانے کی سٹیج پر بھی میرا نام لیتے رہے لیکن میرا مقصد ایمینے بننا نہیں ہے بڑی خوبصورت بات کر گئے ایمینے نہیں میں بننا چاہتا مجھے اب سیٹ نہیں چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے کہ میں ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو آ جائیں گے کچھ کریں گے مطلب وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے ذائرہ پی ٹی اے میں آ کریں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لئے بہتر سوچ جس ایج پہ وہ گئے ویسے بھی اور لائف میں وہ بیداغی مازی رہا ہے ان کا تو وہ کریں گے آ جائیں گے جی جی یہ آج کے سوالات تھے سیاسی صورتحال پر مزید سوالات کے لئے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اب تک کے لئے اللہ حافظ